بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آلو ٹکی بنانے کے لئے میں نے اس میں لیا ہے آدھا کلو آلو یعنی کے پانسو گرام اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور چھیل کر ان کو تھنڈا کر لیا ہے یہ سٹم بلکل تھنڈے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو میش کر لیں گے آلو میں نے اسے سے میش کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ چیزیں تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ دو ٹیبل سپون کٹاوا دھنیا اور ون ٹیبل سپون میں نے پدینہ لیا اس کو باریک باریک کٹ لیا ہے میں نے اور دو عدد ہری مرچے لی تھی ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور اس کو ڈال دیا ہے یہ بہت زیادہ تیز والی نہیں ہے اور ایک بہت چھوٹے سائز کا پیاز کہلیں سمال سائز کا چھوٹا سا تھا اس کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا اور مسالہ میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون نمک بھر کر نہیں لیا لیول کر کے لیا ہے اور ون ٹی سپون کٹیوی لال مچھلی ہے اور ون ٹی سپون کٹاوا سابود دھنیا لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ یہ دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا ہے وہ اس میں میں ڈال دوں گی اچھا اگر آپ کے پاس چاول کاٹا نہیں ہے سانی سے میاں سے چاول تو ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں اس کو باریک پیس لیں اور چھلنی سے چھان لیں تو وہ ایٹ کر لیں اس طرح اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے سالے کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے آپ جس سائز کی چاہے مرضی بنا لیں ہاتھوں کو چاہے تھوڑا پانی لگا لیں چاہے آئل لگا لیں یہ ویسے بھی بن جائیں گے یہ دیکھیں بلکل نیچے پکڑا سار ٹھیک ہے اس طرح ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے جی تو میں نے یہ ساری ٹکیاں بنا کر رکھ لی ہیں تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے جی تو فرائی پین میں میں نے کھلا تیل ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور تیل اچھے سے گرم ہو گیا اس کو ٹھنڈے تیل میں آپ نے بلکل نہیں فرائی کرنا نہیں تو ٹکیاں ٹوٹ جائیں گی تیل فل گرم کر کے تو پھر آنچ میڈیم کر دیجئے گا اور اس پہ ٹکیوں کو فرائی کیجئے گا ایک منٹ تک اس کو بلکل نہ چھیڑیے گا اور اس کے بعد پھر اس کی سائل پلٹ لیجئے گا اس کو اسی طرح پلٹ کر ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کرنا جی تو ٹکیاں فرائی ہو گئی ہیں دیکھیں بڑا پیارا سا گولڈن گولڈن سا کلر آیا اور بڑی کرسپی سی ہوئی ہیں دیکھیں نزدیک سے ٹکے اب ہم اس کو کسی برتن میں نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی کی ٹکیاں بھی فرائی کر لیں گے جی تو ساری ٹکیاں میں نے فرائی کر لی ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی مزیدار اور نا کرکری سی بنی ہے کرسپی سے آواز آ رہی ہے نا آپ کو ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی چاٹ بنائیں گے تو چاٹ بنانے کے لیے جو اس میں میں گرین چٹنی استعمال کروں گی نا تو وہ میں آپ کو بتا دوں جی تو میں نے گرین چٹنی کے لیے لیا ہے ایک مٹھی میں نے دنیا لیا اس کو دو لیا ہوا ہے اور سات آٹھ پتیاں میں نے پدینے کی لیے ہیں اور تھوڑا سا نمک خس بھی ضرورت ٹھیک ہے ہارپ ٹی سپون سے بھی یہ کم ہے اور دو درمیانے سائز کی ہری مرچیں تھی ان کو میں نے کٹ لیا اور ایک جوا ریسن کا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم اس میں ڈال کے پیس لیں گے اور نمک اور اس میں اب میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون کہہ لیں گے میں ڈالوں گی دہیں تین ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو میں پیس کے لاتے ہوں جی تو اب ہم بنائیں گے ٹکیوں کی چاٹ تو اس کے لیے میں نے جو چیزیں لیے ہیں وہ یہ ہیں یہ ہے املی کی کھٹی مٹی چٹنی یہ ہری چٹنی جو میں نے ابھی بنائی ہے اور یہ سادہ دہی ہیں بلکل اور یہ پاپڑی ہے ٹھیک ہے پاپڑی اور املی کی جو کھٹی مٹی چٹنی ہیں آپ اس کی ریسپی میرے چینل پر دے سکتے ہیں یہ میں نے نہیں بنائی تھی تو میں نے ابھی آپ کو بتا دی اور اس میں میں نے یہ ایک عدد ٹرماتر بھک لیا ہے اور اس کا درمیان والا کیلہ بیچ والا پارڈ نکال کے دوسرا چھوٹا چھوٹا کارڈ لیا ہے میں نے اور یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس کارٹی تھی اس بے ضرورت آپ نے لینی ہے جتنی ضرورت ہو اور اس کو تین چار پانی سے اچھی طرح دھو لیا اس کا ایک کروا پانو تا وہ نکل گیا ہے بلکل اور یہ چاٹ مسال ہے اور یہ ٹکیاں ہیں اور تو ہم اس کے بھی ایک پلیٹ تیار کرتے ہیں کیسے کرنی ہے تو پلیٹ میں سب سے پہلے ہم ٹکی رکھیں گے ٹکی کو تھوڑا تھوڑا سا ایسے توڑ لیں گے ٹھیک ہے تو میں تین ٹکیوں کی پلیٹ تیار کر رہی ہوں تو اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی پاپڑی دہی ڈالیں گے ہز میں ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہو اور دہی کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ کیونکہ دہی میں میں نے کوئی چیز نہیں ملائی ہوئی تو یہ چاٹ مسالہ تھوڑا سا سپرنکل کر دیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی پیاز تھوڑے سی ٹرماتر آپ کوئی بھی چیزیں اس پہ ڈال سکتے ہیں ورائٹی کر سکتے ہیں کھٹی میں ٹیم لے کی چٹنی اور ہری چٹنی یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو جی دیکھیں جی ٹھیک ہے کتی کلر فول اور زبردرد سی یہ پلیٹ بن کر ریڈی ہیں تو ہمیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لینچ آپ کے لئے زبردست ٹکی کی چاٹ تو میری اگری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی ویمبر فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی